پہلے تو بتائیں نا دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اہلِ تشیہ ہوں اور جو لڑکی ہے وہ اہلِ سنت ہے تو اب لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے دیئے بہت سارے دین نہیں چھوڑ کے گئے اور وہ دین قرآن اور صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے جو وہ دین ہے نا وہی دین ہے اس کے علاوہ یہ جو اقوال کے بنیاد پر دین ہے نا کہ فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا وہ کسی آپ اس کو کوئی ویلیو دے سکتے ہیں لیکن وہ دین نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اہلِ سنت اور اہلِ تشیہ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور وہ یہی بیسک ڈیفرنس ہے کہ اہلِ سنت قرآن اور حدیث صحیح حدیث کے علاوہ کسی چیز کے اوپر تکیہ نہیں کرتے سارا کا سارا دین اپنا قرآن اور صحیح حدیث سے لیتے ہیں جو اہلِ تشیہ ہیں وہ بہت زیادہ اماموں کے اقوال کے اوپر تکیہ کرتے ہیں اور دین کے اندر ایسی چیزیں ہیں ان کے پریکٹس کے اندر کے جو صحیح روایات سے ثابت نہیں ہیں اس لیے یہ بیسک عقیدے کا فرق آ جاتا ہے اہلِ سنت اور اہلِ تشیہ میں تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو آپ فوراں سے اللہ تعالی سے رجوع کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حق دکھا تو سب سے پہلے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ صحیح حدیث اور قرآن کے بیس کے اوپر جو دین ہیں اسی کے اوپر عمل کریں اور خود کو اہلِ تشیہ نہ کہیں آپ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی خود کو کہیں ابھی کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ ایک بچہ آیا تھا اس کا بھی یہ مسئلہ تھا وہ اہلِ تشیہ تھا اس کی فیملی اور جو لڑکی تھی وہ اہلِ سنت تھی لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے دین کو سٹڈی کیا اپنے طور پر ایک تو پیرنٹ سے چیز چلی آ رہی ہوتی کہتا ہے میں نے خود دین کو سٹڈی کیا حدیث دیکھی لیکچز سنے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی اللہ تعالی سے دعا کیا کہ حق کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اہلِ تشیہ نہیں کہتا میں اہلِ سنت ہوں اور بلکل اس نے اپنے آپ کو اس کے اوپر کلیر کیا ہے اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو آپ بھی یہی کریں تو سب سے پہلے تو اگر تو آپ قائم رہنا چاہتے ہیں کہ میں اہلِ تشیہ ہوں اور وہ اہلِ سنت ہے پھر آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا آپ اس چیز کو ذہن سے نکال دیں یہ غیر شریع بات ہے یہ مطلب لڑکی والوں کو رشتہ آپ کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو واقعی پیار ہے اور آپ ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں حق کو پہچانیں اور جو حدیث اور قرآن میں صحیح دین آیا ہے اس کے پر عمل کریں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح بھی کرا دے گا پھر دونوں ہی اہلِ سنت ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی سمجھ میں آئی بات اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اور اس پہ نہ آپ پریشان ہو کہ فہمنی کیا کرے گی یہ وہ آپ پس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا خود دل بدل دے گا آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ حق کیا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بلکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ